بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے عزیز طالبہ و طالبہ سے مخاطب ہوں اور آپ کے کیونکہ فشریز کے انٹرویوز آنے والے ہیں تو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا آپ کو کلاسیفیکیشن کارڈیٹس کی آنے چاہیے بیسک کلاسیفیکیشن کہ فائلم کارڈیٹا اس کو سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں جن جن سب فائلہ میں وہ آپ کو آنے چاہیے پھر جو سب فائلہ ہے ان کو ہم کون کون سی سوپر کلاسیز میں تقسیم کرتے ہیں ان کے آپ کو نام آنے چاہیے پھر آپ کو جو سوپر کلاسیز ہیں ان کو ہم کون کون سی کلاسیز میں تقسیم کرتے ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے اچھا میں آپ کے سامنے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ بتاتا ہوں کارڈیٹا کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں انٹو سب فائلہ کارڈیٹا کیا ہے فائلہ میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں سب فائلہ میں کون کون سے سب فائلہ ہے یہ آپ نے یاد کرتے ہیں اور آپ کمنٹس میں لکھئے گا تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ نے غور سے سنا ہے میرے سوالوں سب فائلہ جو ہیں ان کو ہم پھر ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹکسانومی میں انٹو سوپر کلاس اور جو وہ سوپر کلاس ہیں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں انٹو کلاس میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو آپ کو کلاس سائیکلو سٹومیٹا یاد ہوگی کلاس کون رکسیز یاد ہوگی اور اس طرح سے کلاس ایمفیبیا کلاس ریپٹیلیا اور کلاس میمیلیا اور کلاس ای ویز یہ آپ کو یاد ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ کلاسز اکٹھی ہو کے ان سے کیا بنتی ہے سوپر کلاس اور جو سوپر کلاسز ہیں چلے میں آپ کو چلے میں آپ کو جو ایک جو سوپر کلاس ہے وہ بتا دیں تو دوسری آپ بتائیں گے اوکے آپ نام لکھیں اس کا نام لکھیں گے کمینٹس پہ ایک سوپر کلاس ہے ٹیٹرہ پوڈا رائٹ دوسری آپ بتائیں ٹھیک ہو گیا اچھا لیں میں ایک آپ کو سب فائلم بھی بتاتا ہوں سب فائلم وارٹیپڈیٹا اوکے سب فائلم وارٹیپڈیٹا تو آپ اب بتائیں گے کہ وارٹیپڈیٹا اگر سب فائلم ہے تو باقی کون سے کون سے ہیں ٹھیک ہے سب فائلم اچھا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کلاسز ہیں سیف ایکزامپل آپ کا فشریز کا آپ کا جو انٹرپیو ہونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سائیکلو سٹومیٹا کے آپ نے کریکٹرز یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سائیکلو سٹومیٹا کو سائیکلو سٹومیٹا کیوں کہتے ہیں سائیکلو سٹومیٹا کو اگناتھا کیوں کہتے ہیں پھر ان کے آپ نے آرڈرز بتانے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتائے ایک میں بتاؤں گا دوسرا آپ بتائیں گے ایک آرڈر بتاتا ہوں پیٹرومائزانشیا کونسا پیٹرومائزانشیا دوسرا آپ بتائیں گے پیٹرومائز انشیا جو ہے اس کی خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے خاص بات کونسی بلا وہ جو مائگریٹ کرتی ہے اپسٹریم اپسٹریم مائگریٹ کیوں کرتی ہے آپ نے یاد رکھتا ہے اچھا مکزین جو میرے موں سے نکل گیا چلے بتا دیتا ہوں پیٹرومائز انشیا دوسرا مکزین آئیڈیا اس میں ہوتی ہے مکزین اس کی خاص بات کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے اور نمبر آف گلز آپ کو بتا ہونا چاہیے جو سائیکلو سٹرمز ہیں ان میں گلز کتنے ہوتے ہیں کتنے بیرز ہوتے ہیں کونڈکسیز میں کتنے ہوتے ہیں آسٹکسیز میں کتنے ہوتے ہیں اوکی ہو گیا پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو ان کے سکھیلز ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے گلز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو اپرکولم کا ڈیفرنس بتانا ہے آپ نے گلز کا دوسرا نمبر آف گلز ایولوشن کے حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھ رہے ہیں اچھا پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہارٹ کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ آپ سے کلاسیفکیشن میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھا جو اگر آپ فیشریز میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کون کون سی فیشز ہیں جو میرین انوارمنٹ میں پائے چاہتی ہیں اور کون سی ہیں جو فریش وارٹر میں پائے چاہتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو فریش وارٹر کی جو فیشز ہیں پھر آگے دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لوٹک وارٹر کی اور ایک لینٹک وارٹر کی آپ کو لینٹک وارٹر کی جو پاکستان میں جو لیکس ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لینٹک وارٹر کانسٹیٹوٹ بٹھ دا لیکس این سویپس اوکے انڈ باغس وغیرہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہا گیتے ہیں لینٹک وارٹر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو سٹریم کا جو وارٹر ہوتا ہے کاسکڈز کا وارٹر ہوتا ہے جو غلیز کا وارٹر ہوتا ہے جو ریور کا وارٹر ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے کنالز کا وارٹر ہوتا ہے وارٹر چینلز ہوتے ہیں کھالے جن کو کہتے ہیں ان کا جو وارٹر ہوتا ہے THAT is what the low tick وارٹر ٹھیک ہو گیا آپ کو پاکستان میں کہاں کہاں فارمنگ ہو رہی ہے فشز کی اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھا جو فارمنگ ہو رہی ہے اس میں آگے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فارمنگ جو سولی فشز کی فارمنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو انٹیگریٹڈ فش فارمنگ ہوتی ہے انٹیگریٹڈ فش فارمنگ کا جو کونسپٹ ہے وہ ایکانومی کے لحاظ سے بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تھائیلنڈ میں ان ووک ہے چائنہ میں بہت زیادہ انٹیگریٹڈ فش فارمنگ ہوتی ہے اور سری لانکا میں ہوتی ہے برما میں لاوس میں مطلب یہ جو ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے انٹیگریٹڈ فش فارمنگ یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے آپ اگر فشریز کا ایٹرگو دینے چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل فش کونسی ہے ٹھیک ہے پتا ہے آپ کو نہیں پتا نا چلے میں بتا رہا ہوں مہا سیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے مہا سیٹ پاکستان میں جو فش سب سے زیادہ کھائی جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ جو پسند کی جاتی ہے بتا ہے نا رہو لیبیو روہیٹا ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے لیبیو لیبیو روہیٹا جو فارمنگ جس کو کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے جو دریاء میں پائش آتی ہے ٹھیک ہے جو دریاء کی جو ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے گلاسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لیبیو روہیٹا کو ہم پہچانتے ہیں اس کے فنس کی وجہ سے کارڈل فنس کی وجہ سے اس کے سکیلز کی وجہ سے اور اس کے لپس کی وجہ سے لیبیو لپس لیبیو روہیٹا لیبیو لپس اس کو ہم پہچانتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو جو سمولسٹ جو فش ہے دنیا کی سمولسٹ فش کونسی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو لارجسٹ فشز ہیں دنیا کی وہ کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو فش لائک انیمالز ہیں فش لائک انیمالز دوزار ایکشوری دی ماملز یاد رکھنا کہیں وہاں پہ جا کے یہ چولڈا مار دینا اگر کسی نے اتنا اچھا انچو بھو دیا ہے اتنا اچھا لگ رہے آپ کا اچھا انچو بھو آپ نے وہاں پہ کہہ دیا ہے کہ ڈالفن جو ہے وہ فش ہوتی ہے آپ مارے گئے خلاص آپ کو انٹر بھو گیا پارپوائز دوزار اچھا لگ رہے ہیں اگر اچھا لگ رہے ہیں اب اگر اچھا لگ رہے ہیں آپ نے اگر کہہ دیا ویل فش تو آپ گئے یہ ہوتا ہے بلنڈا آپ سے مسٹک ہو جائے یا آپ کو کوئی سوال نہیں آتا آپ میرے سے سوال پوچھیں مجھے نہیں آئے گا مجھے پچیس سال جا رہا ہے پڑھاتے ہوئے ٹھیک ہے میرے سے سوال پوچھیں گے کئی سوال مجھے بھی نہیں آئیں گے میں نے فشریز کا انٹرگو دیا اس میں الحمدللہ میں سیلیکٹ ہوا تھا ڈسٹک وائل لائف افیسر میں سیلیکٹ ہوا تھا اور لیکچرر میں سیلیکٹ ہوا تھا لیکچرر میں آن ریکارڈ کسی کا دل کرے تو میرے سے کوش دکھتا ہے میں لیکچرر میں میرے آگے پیچھے گولڈ میڈلس تھے اور میں چوتھے نمبر پہ تھا امیرٹ پہ ٹھیک ہے تو مجھے کوئی سرقاب کے پر نہیں لگے ہوئے میں صرف آپ کی طرح بلکہ آپ سے بھی میں میڈیوکر سا سٹویٹن تھا ٹھیک ہے اور صرف یہ کہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم گئے تھے اور کوئی ایک میں آپ کو کلیر کر دوں کہ سفارش وغیرہ کوئی نہیں چلتی ٹھیک ہے آپ پڑھ کے جائیں اور پڑھنے کے بعد آپ بھول جائیں کہ آپ وہ جو ڈر ہوتا ہے کہ یہ میرے بس وہ سفارش نہیں ہے یہ وہ کوئی سفارش کا کوئی کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے اگر تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر سیلیکشن آپ کی نہیں ہوتی تو اللہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے لئے کوئی اس سے اچھی چوب تیار کر کے رکھی ہوگی ٹھیک ہے خیر واپس آتے ہیں آپ سے اگر آپ فشریز میں جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی کیا سمالسٹ فش کونسی ہے ٹھیک ہے اور لارجسٹ فشز کونسی ہے وائل لائف وائل لائف کی ڈیفنیشن آپ نے یاد کر کے جانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے انڈینجرڈ سپیشیز کی ڈیفنیشن آپ کو آنے چاہیے تھریٹنڈ سپیشیز کی آپ کو ڈیفنیشن آنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اور اور کہنا چاہیے آپ کو تھریٹنڈ سپیشیز ہو گیا انڈینجرڈ ہو گیا اس پیشیز اس کے علاوہ وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ نہیں کہ جو سمالسٹ فش ہوتی ہے اس کو پیڈو سائپریس کہتے ہیں پیڈو سائپریس اوکی اور جو لارجسٹ فشز ہیں یہ شاکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے شاکس اچھا اور آپ کو اور کیا میں نے سیجوست کرنا تھا یہ کہ آپ کو جو فشز ہیں ان کے کامن نیم آپ کو آنے شاہیے ہیں اور کامن نیم کے ساتھ ان کے سائنٹیفک نیم آپ کو آنے شاہیے ہیں مثال کے طور پر کامن کارپ کامن کارپ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو بول کے دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ اور اگر آپ نے یاد نہ کیا تو پھر دیکھنا پھر میں آپ سے روز سے جاؤں گا اس کو کہتے ہیں سپرینس کارپیو سپرینس کارپیو یہ کون ہے یہ ہوتی ہے کامن کارپ اچھا ایک ہوتی ہے موری کیا موری اس کو سندھی میں مراکھی بھی کہتے ہیں میں کیونکہ سندھ کے بارڈر کے ساتھ میرا گھر ہے تو میرے سندھی بھی دوست ہیں جو وہاں پر جو مشیرے ہوتے ہیں ان کو مہانے ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مہانے وہ میرے بہت سر دوست ہیں اچھا وہ مجھے ان کے نام جو سندھی میں ہوتے تھے وہ بھی مجھے بتاتے تھے وہ کہتے تھے صحیح ان کے مراکھی جو دائن means کہ اس کو it is known as مراکھی right اچھا اس کو موری بھی کہتے ہیں سریکی میں اور پنجابی میں اچھا اس کا جو بیالجکل نیم ہے یا سائنٹیفک نیم ہے وہ کہا ہے سرائنس سرائنس میری گیلا سرائنس میری گیلا یاد ہو گیا اچھا اس کے علاوہ جو رہو ہے اس کا تو آپ کو نام آتا ہی ہے لیبیورویٹا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ہے جی سلورکار کیا سلورکار سلورکار کو کہتے ہیں ہائپو تیلمک تیز دوبارہ بول کے دیکھوں ہائپو تیلمک تیز ہائپو فتیلمک تیز نہیں کہنا کیا ہائپو تیلمک تیز مولیٹرکس ہائپو تیلمک تیز مولیٹرکس کس کو کہتے ہیں سلورکار کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے جی تیلا تیلا جہاں لاہور میں میں نے دیکھا ہے وہ نا تیلا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کو کہتے ہیں یہ کالا رہو ہے اللہ کے بندوں خدا خوف کرو ہم نے جو ہے وہ فولوجی میں زندگی گزار دی کالا رہو کہاں سے آیا ٹھیک ہے تو جو یہ تیلا ہے اس کا نام ہوتا ہے وٹ کیٹلا کیٹلا وٹ کیٹلا کیٹلا یہ ہو گیا اور نام ہے اس کا چڑا چڑا مچھلی اس کو کہتے ہیں چھوٹے سے سائز کی ہوتی ہے چھوٹے سے سائز کی وہ فش ہوتی ہے اس کو چڑا مچھلی کہتے ہیں اچھا وہ جو چڑا مچھلی ہے اس کا بیلوجیکل نام ہوتا ہے تلاپیا موزمبیکس تلاپیا موزمبیکس ہمارے فشریز کے سر نے ہمیں بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تلاپیا ہے تلاپیا موزمبیک اس کو سواج جیسے کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نہیں یہ موزمبیک سے موزمبیک ساؤت ایفریقا موزمبیک ہو گیا اس کے علاوہ ایک ایک سوڈ سپیشیز آپ کو بتاتا ہوں کون سی بھلا وہ ہے چی کیا سلمان فش اس کو کہتے ہیں سالمو ٹروٹا س ایل ایم سالمو ٹی آر یو ڈبل ٹی ہے سالمو ٹروٹا ہو گیا اچھا ایک فش ہوتی ہے کون سی ارے بھائی وہ ہماری نیشنل فش پتہ ہے نا کون سی ہے ہماری نیشنل فش ہے مہاشیر یا مہاشیر ریبیوز کو بولتے ہیں مہاشیر یا مہاشیر اچھا بھئی اس کا نامت ہے ٹور پوٹی ٹورا ٹور پوٹی ٹورا اکی اور 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 جی آپ نے کیا یاد کرنا ہے مہاشیر کون سی ہے میں بتاتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کری میں نے کافی سارا میٹیریل لکھا کیا ہوا تھا جو آپ نے بتانا تھا کیا 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 تلافیہ بتا دیا سلمو بتا دیا اور کون سا تھا اور کون سا تھا موری مرا کی اچھا ایک آپ کو لنگ فشز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لنگ فشز لنگ فشز کی خاص بات کیا بھلا جب وہ پانی سے باہر جا دی ہے تو وہ یوز کر سکتی ہیں ان کے ایکشن لنگ سنہیں ہوتی یاد رکھ ٹھیک ہے وہ پانی سے باہر جاتی ہیں تو ہوا سے اوکسیجن لے سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس وجہ سن کو لنگ فشز کہا جاتا ہیں ان کے ایکسامپل نیو سیرو ٹوڈرس اور آسٹری ہمیں پہچھاتی ہے اور پولی پیارس اور پروٹو پیارس یہ ایٹلانٹک اوشن پہچھاتی ہیں ٹھیک ہے اور کیا تھا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لنگ فشز کے لنگ فشز کی اور کیا خاص بات ہے بھائی بڑی خاص بات ہے ان میں سٹومک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی سیدھا وہ ان کے جاتا ہے اس میں انٹرسٹل میں جاتا ہے ان کا فوڈ ٹھیک ہو گیا ہے نا سوادی سی بات اس کے علاوہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ سے یہ پوچھا جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ سے پینل بیٹھ ہوتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا کوئی اور اینیمل بھی ہوتا جس کوئی ہوتا ہاں جی بلکل ہوتا ہیں بھائی اس کا نہیں ہوتا ایکیڈنا اس کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پروٹو تیریانز جو ہوتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا 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 میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ کونفیڈنس کے ساتھ جائیے گا اور سب سے پہلے آپ سے تعارف اچھا جائے گا ان تمام چیزوں کا یہ والی باتیں اللہ کرین میں سے کوئی چیز آپ کو آجائے اور آپ مجھے دعائیں دیں ٹھیک ہے آپ کا سب سے پہلے تعارف اچھا جائے گا تعارف آپ کو میں بتا دیتا آپ کو جو چیئرمین ہے وہ کہے گا اسلام علیکم آپ اس کے اسلام علیکم کہنے سے پہلے آپ کہہ دیجئے اسلام علیکم سر ٹھیک ہے تو بسا اوقات چیئرمین کھڑے ہو کے دیکھیں ذرا غور کریں ہم کیا چیز ہوتے ہیں جو چیئرمین کیا چیز ہوتا ہے چیئرمین کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ ہینڈ شک کرتا ہے اگر آپ بیٹھ ہینڈ شک نہیں کرتے ٹھیک ہے یہاں پاکستان میں لیتا اچھا پھر آپ کو کہتے ہیں کہ پلیز سیٹ یا پلیز سیٹ ڈاؤن اس طرح سے کہیں بیٹھ شہیں بیٹھتے ہوئے آپ نے دھیان رکھ ہے کہ آپ بیٹھتے ہوئے ٹرڈا نہیں کھانا آپ نے دھیان سے بیٹھ رہے آپ نے اپنے ساتھ جو تیسز لائے ہیں اپنے جو ڈاکومنٹ اصل ڈاکومنٹ آپ ساتھ لائے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو آپ نے اس کو ٹیبل پر نہیں رکھ رکھ آپ نے اس کو اپنی اپنی گول پہ رکھ ٹھیک ہے آپ سے وہ مانگیں گے تب آپ نے ان کو دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو فوراں آپ سے کہا جائے گا آپ کو کہا جائے گا سپوز آپ سے کہا جاتا ہے آپ کہیں گے yes سر وہ کہیں گے انٹریویو سر ٹھیک میرا انٹریو ہے میرے سنیے اور آپ اسی کی نقل تیار کر لی جگا ٹھیک ہے نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں آپ ہم آپ کی جنوریشن ہم سے بہت آگے ہے بھی کونفیڈنٹ ٹھیک سپوز آئی میں ایک کانیڈیٹ ہاو محصول ساگیر ساگیر کانیڈیٹ بنیگ دلی رئی بہت دلی خوش رہی من بہت ہمارے میں نے جبسی مجھے کو علیہ وقت مجھے یا جانبوں کیا اپنے کی گرار کر وہ اطلبی جزیں کرنے کی آپ پر انہیوں نے کہا کہ اور اپنے کی شروعوں میں قدرت کرنے کی ہمارے میں کی اس نے میرے کوئی شتنی کی کوئی کرنے کی میں قید وقتی اور اتسائی بہت ساتساس ہی جاڑای تاریدہ نے اس طرف کا زندگی حلب ہے مجھے امیدہاب، وہ شروع شہر میں نے ساتھا جڑے پوری دنیا جاڑا ہے جاڑاً نے میرے پوریم میں ، جاڑاً جاڑاً یادتگیr بنوڈیتے پنجاب ان اضافت و نے اس kişoun میں کیا محمد علاقی میں فعلنت مسئلہ زیادہ وریم مجھے علاقی اicho تاً رسد فارشد آمان انگوبرensch fever به وہ تو علاق کیا ہوتا ہے و تتجاری باتشگری باتشکر و مجد از شاید کی باتشگری باتشگری مجموع المفترض اور مجانب میں نے باید میں نے턱 کی کا بحمقہ چوار ایسا میں نے اس باید حاشاتہ اور ان کی طرف ہے دل ان میں نے اپنیل اگرانا جانبات جس کا امسٹی اور جاستیتنیم اور سیارہ میں نے امتاد کی طرف کی طرف اس کے بعد آپ کے سوالات شروع ہوں گے آپ سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو اصطیقات ہے اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کا اگر پیپر کی کوئی پبلگیشن کی ہوئی ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اینیتنگ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہیں سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی ایسٹیوٹنس ہے آپ کتنے چالا کے ایسٹیوٹ ہیں کہ آپ ان کو گھما پھر آ کے اپنی طرف لے آئیں اپنے پیرا سائٹالوجی میں آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے آپ کیا کریں گے آپ سے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ جی how would you carry out the batterment in the fisheries department you will say sir i did my research in the peristology and i know that there are many ectoparasites and endoparasites which inflict a spectrum of diseases to the fishes so i will use my faculties i will use my abilities inshallah to improve the fisheries department by preventing the diseases اب آپ نے یہ آپ کا کام ہے آپ کیسے گھما کے اپنے فیلڈ کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی ورنہ اور بھی باتیں میں آپ کو بتاتا آپ اگر یہ والی چیزیں یاد کر لیتے ہیں common names آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے اور ملی کا بیلچکل نیم یاد ہے نا ویلیگواتو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے یہ رہ گیا تھا میں نے اسی ابھی بتایا otherwise اسی سیریز میں آپ کو بتاتا میں آپ سے ایک کامن سی باتیں کرنا تھا تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کا teacher آپ کو suggesting کر رہا ہے بلکہ آپ کا بھائی آپ کا انکل آپ کا چچا تایا ماما جو بھی آپ سے لے لے وہ آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے be confident and if if you have answered to all the questions it does not mean if Allah does not wish it does not mean that you will get selected اوکی وہاں ایک psychologist بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے وہ آپ کوئی طرف جھانکی مار رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر confidence lose کریں confidence lose نہ کریں ٹھیک ہے لیکن ایسا confidence ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا میرا ایک student ہی ہے اس کا جب اپی کا انٹرویو تھا تو اس نے آ کے بتایا مجھے کہتا سائیں پاس سیوندہ خسرہ ٹا لگے میں نے کہا کیوں بھئی کیوں ٹا لگے کہتا سار میں کروں پچھے آنے کہ یہ وارث شاہ کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں ہے تو میں نے کہا سار قصور میں ہے وہ جنڈیالہ شیرگاہ میں آپ کو پتہ یہ اچھا میں نے کہا قصور میں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ آر یو شور تو کہتا میں نے کہا سار آئی ام شور آئی ام کونفیڈنٹ وہ کونفیڈنٹ ایسا لے کے گیا تھا کہ اس نے سارا اس کو برباد کر دیا اب ایک سوال اس کو لے بیٹھا ٹھیک ہے دوسری ایک اور بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا آپ وہاں پر کینڈیڈیٹ ہے you are the teacher ایک بات اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ جب میری ایپی آئی ایسیجن پروفیسر کی سیلیکشن ہوئی ہے تو ہمارے بیچ میں ایک دوست کہلیں انہوں نے یہ کیا کہ ان سے پوچھا گیا وہ ان کا ماسٹرز اور امفل ان کا بارٹنے میں تھا ان سے پوچھا گیا کہ پوچھا گیا کہ how would you define فنجائے اچھا بھئی آپ definition کی بتو فنجائے کیا ہوتے ہیں کہتا سر سر انگلی کا مطلب اور ہے اگر آپ کسی کو یوں کرتے ہیں اس کا مطلب اور ہے اگر آپ کسی کو یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریکویسٹ کے میننگ میں آتی ہے ٹھیک ہے ہمارے دوست آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ٹائم ہو گیا کلاس فارغ کریں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو یوں کرتے ہیں یہ انگلی تو وہ ہی ہے لیکن پوچھا ڈفرنٹ ہے اب اس نے کیا کہا اس نے کہا سر پلیس مائنڈ یہ نہ فنجائے یہ فنگی بس اس کو لے ڈو سو آپ نے تمیز سے جانا ہے اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کو اوور ایکٹنگ نہیں کرنی آپ پورے ڈریس میں جائیں ٹھیک ہے اور اگر لڑکے ہیں تو آپ بانکے بن کے نہ چاہیں آپ کے بٹن بند ہونے چاہیے شلوار سوٹ میں جا رہے ہیں تو آپ پینے ہوئی چاہیے اس کے بٹن بند ہونے چاہیے اگر آپ جو ہے گریمیوں کا موسم ہے تو آپ بیش کوٹ پین کے نہ چاہیں ٹائی آپ کی نوٹ بلکل سیدھی ہونے چاہیے نیچے اور دوسری بات آپ جب اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیسے چل کے آرہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا آپ کی جو بٹن لائن ہے بٹن لائن وہ اور آپ کی جو لائن ہے وہ برابر ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کپڑے پہننے کہ پتہ نہیں اور آپ آف سر بننے چلے ہیں ٹھیک ہے میری دعائیں دھیر ساری دعائیں آپ کے لئے اور اللہ صلاح کو کامیاب کرے آج آپ بیس 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 بیس